پراہ راست آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت عرفان قادر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ نیشنل کرائیم ایجنسی نے وہاں پہ انگلستان میں کچھ اکاؤنٹس فریز کر لیے تھا انہوں نے اور وہ جو اکاؤنٹس تھے ان کو اگر اب ٹوٹل کریں تو وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بانتا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آج اگر ہم اس کو آج کا ریٹ لگائیں تو وہ تقریباً کوئی پیسٹ سے بلکہ تقریباً ستر ارب روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے تو یہ قانون یہ ہے وہاں کا انگلستان کا کہ جب بھی وہ کسی کے اس طرح کے اکاؤنٹس پکٹتے ہیں جو آن ایکسپلینڈ ہوں تو وہ ان کے خلاف پھر پروسیکوشن کرتے ہیں یہاں پہ پروسیکوشن شروع ہو چکی تھی انگلستان میں لیکن جس گروپ کا جن کے پیسے تھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور یہ پیسہ جو ہے آپ رکھ لیں اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ اس طرح سے انگلستان میں فریز ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک کی ریاست کو دے دیا جاتا ہے جس کے بشندوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ان کے کچھ چند اکاؤنٹس تھے ہمیں اس میں سپیسیفکس میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف مطلب کی بات کروں تو وہ پیسہ انگلستان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے ایک ہی طریقہ اس کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ملک کو لٹا دیا جائے گا اور وہاں پہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے ایک کانفیڈنشیلٹی ایگرمنٹ پیش کر دیا اور ان پہ بھی دھول جوں کی ان کو یہ ایمپریشن دیا کہ یہ پیسہ جو ہے اب یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کو ملے گا اور یہ ہم ریاست پاکستان کو دیں گے اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے برطانی ہیں برطانوی حکومت انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے یہاں پہ کابینہ نے اور وزیر آزم صاحب نے ان سب نے یہاں پہ یہ تحریر کر دی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور پھر اس کی خوب تشہیر کی کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان لارے ہیں اور آگے بیچ میں ایک ایسی مبہم لینگویج لکھی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا اور نتیجہ تن یہ لائیبیلٹی جو ہے بیریہ ٹاؤن گروپ جو ہے ان کی لائیبیلٹی جو ہے انہوں نے ڈسچارج کر دی جو کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک لائیبیلٹی ورکاوٹ کی تھی جو غالباً کوئی پچاس عرب روپیہ تھی تو وہ لائیبیلٹی ادھر ورکاوٹ ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو سائفن کر کے تو کیونٹ نے اپروول دے دیا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے پاکستان میں آ گیا ہے اور پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں وہ ایک لائیبیلٹی تھی ایک کمپنی کی ہے ایک شخص کی وہ لائیبیلٹی ڈسچارج کر دی گئی اور لہٰذا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں آیا یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائیبیلٹی جو تھی بہریٹ ٹاؤن یا ان کے جو منسلک لوگ تھے ان کی تو اس طرف وہ پیسہ جو تھا وہ جانا تھا اور وہ جانا ادھر نہیں تھا بلکہ بتایا یہ ورنہ برطانیہ والے دیتے ہی نہ تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے تو یہ سیدھے سیدھے ایک سو نوے ملین ڈالر جو کہ آج کے بنتے ہیں کوئی ستر ارب روپیہ سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ آیا کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا پیسہ ہے ریاست پاکستان کا پیسہ ہے تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کیابنٹ کا ڈیسیجن جس میں کہ کیابنٹ نے یہ ڈیسیجن دیا اور وہاں پہ جو باتیں انہوں نے لکھی وہ اب میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا انہوں نے کیابنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کیا کہا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو کیابنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا وہ یہ میں بتاتا ہوں جی یہ ہے جی کیابنٹ کا فیصلہ ہے جی دو دسمبر دوہزار انیس کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ منٹس ہیں اس کے کہ سپیشل اسسٹنٹ تو پرائیم منسٹر ان اکاؤنٹابلیٹی ان انٹیریئر بریفت تا کیابنٹ ان کیامرہ ان اکاؤنٹ فیزنگ آرڈرز ان ری پیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان اب ری پیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان تو پاکستان کو تو یہ نہیں ملے سٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملے یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان اس پیسے کے آنے کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پاکستان کو مل گئے ہیں تو اب لینگویج ذرا دیکھئے اور ری پیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان آگے ہے ان مسٹر احمد علی ریاز اور فیملی اور میسیس بیریہ ٹاؤن لیمیٹڈ اب ساری انگریزی غلط لکھی ہوئی ہے مبہم لکھی ہوئی ہے ایکسپریشن غلط ہے اسی میں اصل جو چیز تھی اس کو کیموفلاج کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا پیسہ دے دیا گیا ان لوگوں کو جن کا آگے ذکر ہے تو آگے کے کب کے کب کیبینٹ نے اس پہ جو فیصلہ دیا کبینہ کا فیصلہ وہ کیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو وہ ہے برطانیہ کی میرے پاس پریس ریلیز ہے ان کی نیشنل کرائیم ایجنسی کی انہوں نے اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ دس منی ویل بی ری پیٹریئٹڈ تو دی سٹیٹ آف پاکستان انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کسی اور شخص کو یا کسی کمپنی کو ری پیٹریئٹ ہوگی وہ پریس سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ نکال سکتے ہیں بھرمار ہے ان کی نیٹ پہ اور میں کچھ لائے ہوں آپ بے شک اس کی کاپیز بھی کرا لیجئے گا اور اس میں یہ ڈسمبر تین دوہزار انیس کا یہ ڈان ہے پاکستان کا میں انگلستان کے بھی اخبار آپ کو دکھا دوں گا ابھی تب کے تو یہ ڈان میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ the assets will be returned to the state آف پاکستان کوئی پینسل ہوگی آپ کے پاس ذرا دیجئے گا میں نشان لگا دوں اس پہ کہ یہ ہے جی assets یہ میں نے نشان لگا دیا یہ میں آپ ہی کو دیکھے جاؤں گا میں بعد میں نئے print out نکلوا لوں گا آپ اس کی photocopies کرا لیجئے گا تو یہاں پہ ہے جی کہ یہ assets جو ہیں یہ پاکستان کو مل جائیں گے اور پھر آگے پوری detail لکھی ہے کہ کس طرح یہ آٹھ جو accounts تھے ان پہ freezing orders ہوئے اور national crime agency نے ان کی freeze ہو گیا اور پھر کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے پھر یہ پاکستان کی طرف گیا تو دوسرا جو ان کا جو دوسری میرے پاس یہاں پہ اس کی یہ جو ہے اخبار کا تراشا وہ غالباً برطانوی اخبار کا ہے اور اس میں بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کے اپنی statement ہے وہاں کی ان کی authorities کی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی جی ہاں یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیسہ جو ہے سٹیٹ آف پاکستان کو چلا جائے گا اور یہ ہے جی ان سی اے نیشنل کرائیم ایجنسی اگریز ڈالر ون نائنٹی ملین سیٹلمنٹ اور اس سیٹلمنٹ کے اندر انہوں نے پھر آگے یہی وضاعت کر دی ہے کہ یہ جو یہ دیکھیں یہ پھر آگیا ادھر کہ the money will be returned to the state of Pakistan اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ جو account تھا کیا وہ state of Pakistan کا تھا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ جو دو تین باتیں میں نے کی ہیں اس سے زیادہ مجھے سمجھی نہیں آرہی کہ میں آپ کی کیا سماخراشی کروں کہ اتنی clear cut بات ہے کہ اس پہ میں اب بھی اگر بولتا چلا جاؤں ایک گھنٹے دو گھنٹے تو بات اب کوئی کرنے کی رہی نہیں گئی کہ state of Pakistan کا پیسہ ایک باہر کے ملک نے آپ کو دیا اور آپ کے اپنے لوگوں نے state of Pakistan کا پیسہ state of Pakistan سے چھین لیا اور ان کو بھی دھول چھوک دی کہ وہاں پہ ایک agreement کیا national crime agency سے اور ان کو یہ show کیا کہ ہم تو یہ پیسہ state of Pakistan کے لیے کو دے رہے ہیں state of Pakistan کے لیے لے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک formality ہوتی ہے آپ نے bank account بتانا ہوتا ہے کہ بھی state of Pakistan کہ اس account میں جاتی ہے پیسہ جمع کریں تو وہاں پہ انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا بیریئر ٹاؤن کا یہ جو account ہے سپریم کورٹ کا وہ لکھ دیا اب وہ تو ہرگز state of Pakistan کا account تو کسی طرح سے نہیں تھا اور یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ تو یہ پیسہ برطانیہ رہتا اور میں نے سنیا ہے ان کو اس وقت کے جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں خان صاحب ان کی ابھی دو تین روز پہلے بھی بات آئی ہے کہ جی دیکھیں ورنہ پیسہ پاکستان نہ آتا اور پھر وہاں ہمیں بہت costs incur کرنی پڑتی ہیں litigation کی بھئی کونسی litigation پیسہ تو مل گیا آپ کو آپ نے وہاں پہ کیا کیا litigation تھی پیسہ تو آپ کو repatriate ہو چکا تھا وہ آپ کو مل گیا تھا اس کے بعد جب پیسہ مل گیا تو انہوں نے کبینہ نے یہ فیصلہ کر دیا تو cost of litigation وغیرہ یہ سارا یہ ساری باتیں جو تھیں یہ اس کے کوئی منطق ایسا سچ نہیں تھا تو اب یہ تو ایک سائیڈ اس کی جو ہے نا یہ پوری ہو جاتی ہے کہ state of Pakistan کا پیسہ state of Pakistan کو نہیں ملا بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا ان کی لائیبلیٹی کا میں repeat پھر کروں اب جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آخر یہ جو اتنی میربانی کی گئی کہ وہ پیسہ جو کہ پاکستان کا تھا کسی اور کو دے دیا گیا تو اس کے بدلے میں ہوا کیا اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک trust قائم کیا گیا قادر القادر trust اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ بہت اس طرح کی activities ہوں گی اور لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں گی بتائی جائیں گی اور چار سو فور ففٹی ایٹ کنالز غالبا وہ مفت زمین وہ اس trust کو دے دی گئی اور وہ جو trust ہے جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی یعنی donation دی اور اس کے لیے کوئی donation deed بنی اور اس donation deed کے تحت یہ سارے اس میں کچھ پیسے تھے کچھ properties تھیں اور کچھ اس طرح سے اور بھی کوئی ساری donation ملا کے تو کوئی بہت اچھا خاصا وہ amount بنتا تھا میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں وہ میرے پاس ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تفصیل بھی بڑی interesting ہے یہ یہ ہے جی جی یہ donation جو دی گئی وہاں پہ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے اپریل دوہزار انیس میں four fifty eight canals land جس کی مالیت اس وقت چوبیس کروڑو پہ تھی وہ مفت میں دے دی گئی یہ donations ہیں نا جی تو donations ہیں تو وہ دے دی گئی اور وہ essentially وہی لوگ تھے جن کو کہ حکومت پاکستان کا state of پاکستان کا پیسہ مل گیا اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً اسی وقت میں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ simultaneously یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر دوہزار اکیس میں ایک بینک transfer بینک کے ذریعے ساڑھے اٹھارہ کلوڑ پہ کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ایک اور بینک میں اماؤنٹ ڈالا گیا وہ سو ملین کا تھا یعنی دس کلوڑ کا تھا تو کل ملا کے یہ جو ڈرنیشن تھی اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً اسی کلوڑ کے برابر تو یہ حجم تھا تو اسی کلوڑ میں اگر آپ کو کوئی کوئی ساٹھ پچاس ساٹھ ستر عرب کا فائدہ ہو جائے تو یہ اس سے اچھا ہو اور کیا سعودہ ہوگا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت افسوسناک چیز ہوئی ہے اور بہت سٹریٹ فارورڈ چیز ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور القادر ٹرس میں جو لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے وہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب ان کا ذکر آتا ہے ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر آتا ہے اور اس میں بہت ایک نام ہم سنتے ہیں ان کی ایک فرینڈ نے فرا ان کا ذکر آتا ہے اور پھر ظلفی بخاری صاحب کا ذکر آتا ہے اور غالباً ایک دو اور بھی لوگ ہیں تو یہ تمام لوگ بھی انہی سے منسلک ہیں اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کے سامنے سارا کیس ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس انوارڈ نہیں ہے اور عدالتوں میں بڑی بڑی لمبی بیسیں ہوتی ہیں اس پہ اور یہ میرے نزدیک چند منٹ سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدنوانی کا اس کی مثال نہیں ملتی اب اگر یہ سمپل انگریزی بھی ہمارے کابینہ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے اور جس طرح سے دھول جو کی گئی برطانوی ایجنسیوں کو ان کا قصور نہیں تھا کیونکہ ان کا تو خیال تھا نا کہ بھی حکومت پاکستان اب انوالو ہو گئی ہے ان کی کانفیڈنشیالٹی وہ جو ایگریمنٹ ہے انہوں نے کر لیا ہے اور ان کا کام تھا حکومت کا وہاں اکاؤنٹ نمبر دینا حکومت نے زیادتی کی ایک اکاؤنٹ نمبر جو دیا وہ اکاؤنٹ نمبر سٹیٹ آف پاکستان کا تھا ہی نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کے پیسے امریکہ سے آنے ہو یا برطانیہ سے آنے ہو اور ہم وہاں پہ حکومت کہہ دے کہ ٹھیک ہے وہ پوچھیں آپ اپنا اکاؤنٹ دے دیں پاکستان کا تو آپ پاکستان کا اکاؤنٹ دے دیں حکومت پاکستان کا نہ دے دیں بلکہ آپ عرفان کا ادھر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں تو وہ عرفان کا ادھر کو جو پیسہ آئے گا وہ حکومت پاکستان کو تو نہیں آئے گا تو یہ سمپل سی بات ہے اس سے زیادہ میں اس پہ آپ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہو جب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی گرینڈ کرپشن اس کی مثال اٹلیس میں نے بھی کئی سو ہزاروں کے حساب سے میں نے سکروٹنی کی ہوئی ہے اس طرح کے کیسز کی یعنی انویسٹیکشنز کی انکوائریز کی میری ایک عمر گزری ہے اس چیز میں میں نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی اور اتنی سمپل چیز کو اتنا الجھایا جا رہا ہے اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں اس پہ بیعث ہو رہی ہے اور بولنے والے جو ہیں وہ اس قدر بنجل اس میں ڈال رہے ہیں کہ عام فہم شخص جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ سے بہت مختصر بات کی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ ساری چیز کے بارے میں آپ کے کوئی تحفظ آتا ہے یا آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ مجھ سے کھل کے کریں آپ نے جو میرا سوال تھا اس کا لازم دکیت بل آپ کی اتر جواز لیا ہے اسی سیٹ پہ آئی سے اگر ہم دو سال لیٹ کین سب پہلے جائیں تو شہدار اگر صاحب آتے تھے اور بڑی بسکرین علاقے اعتصاد کی ہی کڑے اعتصاد کی بات ہوتی تھی آئیت دکیت بل آپ کی باتیں سیمیں لیکن شخصیت ہمارے صاحب نے اتران کا اعتصاد آپ نے شخص ہے جس کی پورا پاکستان دلیل کے ساتھ بات سنتا ہے آپ نے ہمیں بتایا اور حکومت پاکستان اس کے لیے عمران خان کے پیچھے ہے کون سا ایسے محرکات ہیں جو کی تک ایکشل لینے پہ آپ کو کہنے کہ آپ کو خرم نہیں کرنے دے رہے جلجز انوال ہیں کوئی مافیان انوال ہے یا ایک اوامی پریشر ہے کہ آپ اور آپ کے حکومتی جو حوالی ہیں جب آپ حکومت میں بھی ہیں مجھ سلسل میڈیا کو اور عوام کو بریف کریں اس پہ ایکشن نہیں ہے اس کے حوال سے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو یہ سارا جو پروسس ہے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں جس میں آپ نے ججز کا بھی ذکر کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا تو ججز سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا اعتصاب کریں تو بڑے ریسنٹلی ہمارے نئے چیئرمن آئے ہیں اور انہوں نے اب کام شروع کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ نیب ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں حکومت مداخلت کر بھی نہیں سکتی لیکن حکومت ان کی پرفارمنس کو ضرور مد نظر رکھ سکتی ہے اور گائے بگائے انسٹرکشنز بھی دے سکتی ہے کہ بھئی آپ اعتصاب کا جو عمل ہے آپ اس کو شفاف رکھیں آپ اس میں تیزی لائیں اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے بکوز اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس سے اور لوگوں کو تقویت ہوگی تو میں تو ابھی یہاں آیا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے جو موجودہ چیئرمن نیب ہے ان سے اور انہوں نے یہ جو پہلا کیس ٹیک اپ کیا ہے انہوں نے تو ایک پوزیشن لیے ہے اور انہوں نے ان کے اس وقت ان کو شاملے تفشیش بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آج بھی غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی زمانت بھی لگی ہوتی ہائی کورٹ میں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب کے قانون میں پہلے تو زمانت نہیں تھی اب زمانت والا بھی رستہ کھل گیا ہے اور وہ آپ اتصاب عدالت میں جا سکتے ہیں ہاں آپ کسی کو پکڑیں یا نہ پکڑیں تفتیش میں تو اس کو شامل ہونا چاہیے اور جیسے ہی تفتیش میں شامل ہو کے جب بہت ساری چیزوں کی وضاعت کا موقع دیں دیکھیں تفتیش کیوں ہوتی ہے تفتیش اس لیے ہوتی ہے کہ ملزم کو موقع دیا جاتا ہے یہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صفائی ہے تو وہ پیش کر دے تاکہ یہ نہ ہو کے وہ بچارہ صفائی نہ پیش کر سکے اور اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو جاؤ اور اس کو ایک دو سال پھر اتصاب عدالت کے چکر لگانے پڑے تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے کے ساتھ چھوٹا تو بتا لیے کہ جیدار اکبر صاحب کا نام بڑا کم کم لیا جا رہا ہے میں ادھر آتا ہوں دوسری بات جو میں آپ نے جو بڑی سپیسیفک پوچھی تھی عدالتوں کی اس سارے معاملے میں ہمیں اتصاب کے دوران جب ہم اتصاب کو دیکھ رہے ہیں اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں تو ہمیں بالکل یہ چیز دیکھنی ہے کہ کن کن معاملات میں عدالتیں جو ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر دی ہیں اور کیوں کر دی ہیں اور قومی اتصاب آرڈیننس جو ہے اس سے ججز مبرہ نہیں ہے اس سے باہر نہیں ہے کیونکہ ججز جو ہیں چیف جسٹسز ہوئی ہیں ججز سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یہ پبلک سرونٹس ہیں اگر آپ سیکشن ٹوئنٹی ون دیکھیں آف دی پاکستان پینل کورٹ تو ان کو پبلک سرونٹ ڈیکلیئر کیا گیا وہاں پہ لہٰذا